حاضرین محفیل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند اشار تحت میں اس کے بعد ترنم سے سمات فرمائیے گا جنابِ صدر سے اجازت چاہتے ہوئے مطلع حاضر کر رہا ہوں ملازم ارز کیا ہے کہ حوصلہ ہی میری پرواز کو پر دیتا ہے حوصلہ ہی میری پرواز کو پر دیتا ہے سوے افلاق یہی ازن سفر دیتا ہے سوے افلاق یہی ازن سفر دیتا ہے اور یہ شعر میں بزرگ شاعر محترم مظہر مہیدین صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں اشارت بسم ملازم فرمائیں ارز کیا ہے کہ گھر کے آنگل میں شجر ایک پرانا ہے میرے گھر کے آنگل میں شجر ایک پرانا ہے میرے پھل نہیں دیتا ہو سایہ تو مگر دیتا ہے گھر کے آنگل میں شجر ایک پرانا ہے میرے پھل نہیں دیتا ہو سایہ تو مگر دیتا ہے بہت اور خاص دیبی شیر ملازم فرمائیں ارز کیا ہے کہ غور کر اپنی وفاؤں پہ بھی اے دوست ذرا تو جفا کا مجھے الزام اگر دیتا ہے غور کر اپنی وفاؤں پہ بھی اے دوست ذرا تو جفا کا مجھے الزام اگر دیتا ہے اور شیر دیکھیں حضرات کہ غم کے تپتے ہوئے سہرہ کا شجر ہے شاید غم کے تپتے ہوئے سہرہ کا غم کے تپتے ہوئے سہرہ کا شجر ہے شاید بھول دیتا ہے نہ پتہ نہ سمر دیتا ہے غم کے تپتے ہوئے سہرہ کا شجر ہے شاید بھول دیتا ہے نہ پتہ نہ سمر دیتا ہے اور یہ غزل کا آخری شیر کہ چھین کر شہر تصور کی تجلی دیکھو چھین کر شہر تصور کی تجلی دیکھو مجھ کو بے نور خیالوں کا نگر دیتا ہے چھین کر شہر تصور کی تجلی دیکھو مجھ کو بے نور خیالوں کا نگر دیتا ہے اور یہ مقتعی عرض کیا ہے کہ کیا سنائے گا وہ پیغامِ مسررت عبرار کیا سنائے گا کیا سنائے گا وہ پیغامِ مسررت عبرار جب بھی ملتا ہے بری مجھ کو خبر دیتا ہے مطلعہ حضر کر رہا ہوں شدت بھوک میں مفلس کی سوالی آنکھیں شدت بھوک میں شدت بھوک میں مفلس کی سوالی آنکھیں دیکھ کر سب نے ہقارت سے ہٹا لی آنکھیں دیکھ کر سب نے ہقارت سے ہٹا لی آنکھیں شیر حاضر کر رہا ہوں ملتا فرمائیں ارشاد بزم میں سب کی نگاہوں کا تماشا بن کر بزم میں سب کی نگاہوں کا تماشا بن کر جانے کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں خیالیاں تھیں سمانہ اللہ اور یہ شیر بطور خاص ملائزہ فرمائیں ارشاد کہ جب سے تُو شہر تساوو میں سمایا ہے میرے اچھا مسراد واہ واہ جب سے تُو شہر تساوو میں سمایا ہے میرے تیرے دیدار سے رہتی نہیں خالی آنکھیں تیرے دیدار سے پی کرے شرم ہیہ دو جو ہوا کرتی تھی ایک دعا تھی مگر اب بن گئی اور یہ شیر بھی بطور خاص آپ کی بعض اقسماتوں میں رکھ رہا ہوں ملائزہ فرمائیں کہ تنگ کا پوڑوں میں جو گزرے کئی اوڑیاں سے بدن دیکھ کر شرم سے خود ہم نے جھکا لیاں اور یہ اغزل کا آخری شیر ارشاد آپ کی بعض اقسماتوں کی ملائزہ فرمائیں ارشاد گزرہ ہے انہیں بن گئی کیسے جلالی تھی جمالیاں جلالی اور جمالی کیا آباد اچھا بسرا ہوا بہت اچھا بہت اچھا اپنے کون سے منظر سے گزرہ ہے انہیں بن گئی کیسے جلالی تھی جمالی آنکھیں بن گئی کیسے بہت بہت شکریہ تمام حاضرین کا مقتہ میورس کیا ہے ملائزہ فرمائیں کہ اس کی پلکوں میں جی امڑ آیا تھا دریا ابرار وآہ اس کی پلکوں میں امڑ آیا تھا دریا ابرار وقت رخ ست جو ذرا آنکھ میں ڈالی آنکھیں وقت رخ ست جو ذرا آنکھ میں ڈالی آنکھیں اور جب سے تو شہر تصور میں سمایا ہے میرے تیرے دیدار سے رہتی نہیں خالی آنکھیں کمال فن کا سودائی بہت ہے کمال فن کا سودائی بہت ہے کمال فن کا سودائی بہت ہے سخنبر ہے وہ دانائی بہت ہے سخنبر ہے وہ دانائی بہت ہے اور شہر حضرت کر رہا ملازم فرمائے اشارت نہیں غیروں سے اب اپنوں سے ہے ڈر یہی نہیں غیروں سے اب اپنوں سے ہے ڈر کہ دشمن بھائی کا بھائی بہت ہے اور یہ شہر میں نے جس کے لئے کہا ہے انشاءاللہ وہیں پہنچیں گے آپ شہر حاضر کر رہا ہوں ہوا جب تک نہ تھا مسند نشیو ہوا جب تک نہ تھا مسند نشیو سبھی کہتے تھے دانائی بہت ہے سبھی کہتے تھے دانائی بہت ہے اور یہ غزل کا شہر اشارت گیا میں ڈوب تیری چشم تر میں واہ گیا میں ڈوب تیری چشم تر میں نہ تھا معلوم گہرائی بہت ہے بہت اچھے بہت اچھے نہ تھا بہت بہت شکریہ اور بھی شیئر آپ کی بازہ ایک سناتو کی نظر میں گھبراؤں بھلا کیوں مفول اسی سے میں گھبراؤں بھلا کیوں مفول اسی سے میں گھبراؤں بھلا کیوں مفول اسی سے ابھی مجھ میں توانا آئی یہ بہت ہے ابھی مجھ میں بہت شکریہ اور یہ غزل کا آخری شیئر بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی مجھ میں شکریہ شکریہ ہم نے رسو آئی بہت ہے بہت اچھا ہم نے دو دو شکریہ کیا ذکر وفا حد سے سیوہ جب اٹھائی ہم نے رسوائی بہت ہے کمال فن کا اور مقتعیوں عرض کیا ہے اشاد ملحظہ فرمائے اشاد سنا ہے کوب کو اب رار ہم نے سنا ہے کوب کو اب رار ہم نے تمہاری بھی پذیرائی بہت ہے دو شکریہ